مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اختیار کر لے گوہ ہے کہ مشرقین مکہ کے زبان میں صحابی کہتے بے دین کو تو گوہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ لوگ بے دین کہہ دیتے تھے کہ تم بے دین ہو گئے ہو تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ننگی تلوار لے کے پھرتے رہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان مل گیا تو اس کی گردہ اڑا دوں گا یہاں تک کہ یہ تک ہی ارادہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام تمام کر دوں گا کیونکہ اپنے کفر کے زمانے میں اس قدر جری اور اس قدر جوشیلے تھے یہاں تک کہ مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی اس پارلیمنٹ کا چیئرمین ابو جہل تھا اس پارلیمنٹ کے سپیکر عمر فاروق تھے عمر بن خطاب عمر بن حشام ابو جہل اور عمر بن خطاب سپیکر تھا اس پارلیمنٹ کے اندر مشریح ہوا کرتے تھے ندوہ نام کے وہ پارلیمنٹ جس کے اندر یہ مشریح ہوا کرتے تھے کہ اس دین اسلام کو کیسے روکا جائے صاحبوں کو کیسے باد رکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج کو کیسے روکا جائے کیونکہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ روز بروز یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس بارے میں کیا صورتی اختیار کی جائے تو تیہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتے ہیں کہ محمد نہیں رہیں گے تو یہ خود با خود دین مٹ جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ذمہ داری لی اس وقت تک وہ عمر بن خطاب تھے کہا کہ یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں محمد کا کام میں تمام کروں گا اس وقت آپ کی عمر ٹوئنٹی سیکس چھبیس سال کی عمر چھبیس ستائیس سال کا نوجوان جشیلہ نوجوان ہے تلوار لے کے نکلا ہے چلا جا رہا ہے تیسے قدموں سے تو راستے میں ایک شخص ملا ایک مخزومی قبیلہ مخزوم کا نوجوان ملا وہ شخص نے کہا کہ میاں عمر بن خطاب کہاں چلے تمہارے تیور ذرا صحیح نہیں لگ رہے ہیں خیریت تو ہے کہا کہ میں آج محمد کا فیصلہ کرنے چلا ہوں یہ کہا تو اس پر اس نے کہا کہ بھئی اگر محمد کا فیصلہ کرو گے تو بنی حاشم سے اور بنی زورہ سے تجھے کون بچائے گا کیونکہ آپ کا دھدیال بنی حاشم ہے اور آپ کا نھدیال بنی زورہ ہے اور دونوں اپنے وقت کے مضبوط قبیلے ہیں ان قبیلوں سے تجھے کون بچائے گا مطلب یہ کہ پھر وہ تجھے قتل کریں گے اس پر فوراں آپ بگڑ کے دیکھنے لگے غصے سے کہا کہ لگتا تو جو اس کی حمایت کی باتیں کر رہا ہے کہیں تو بھی تو صحابی نہیں ہو گیا تو بھی تو صحابی نہیں ہو گیا تلوار اڑھا گیا آپ کی در بڑے فرمایا کہ بات سنو میں اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ سناتا ہوں اپنی تلوار اندر رکھ کہا کیا کہا کہ تو مجھے کہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے تیری اپنی بہنوں بہنوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں وہ صحابی ہو گیا پہلے ان کی فکر کا اب جب یہ بات کی تو آپ تڑپ گئے ہیں یہ کیا وہیں سے راستہ بدلا اپنی بہن کے گھر پہنچیں دروازہ کھڑ کھڑا ہے اب جیسے دروازہ کھڑ کھڑا ہے تو درادوں میں سے دیکھا تو عمر اور ہاتھ میں ننگی تلوار اب اندر کے لوگوں پر خوف تاری ہو گیا بہنوئی ہیں بہن ہیں اور صحابی خباب ابن ارث خباب ابن ارث صحابی جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اب انہوں نے آواز سن بھی لی کہ اندر کچھ آیات پڑی جا رہی ہیں دروازہ بجا رہے ہیں کھولو اب جلدی سے خباب ابن ارث صحابی بڑے صحابی بجارے چھپ گئے جلدی سے ان کو چھپایا اب بہن نے کہا میں دروازہ کھول دی دروازہ کھولا دروازہ کھولا پوچھا کہ کیا تم لوگ بے دین ہو گئے ہو تم لوگ نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ایک روایت میں آتا تو ان کا ہاں بلکل ہم نے جو ہے تمہارے دین میں ہے کہا ہے کیا اس میں کوئی حق وات ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو عظیر امر نے ان کے سر پہ ماری تو خون بہنے لگا بہن کے سر سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئے اور کہنے لگا کہ بہنوئی کو کہا کہ تم لوگ نے اسلام کو قبول کر لیا باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب میں حق بات ہے کیا ظلم ہی ظلم ہے یہ مذہب ہم نے اختیار کیا وہ عدل ہی عدل ہے پر یہ سننا تھا تو بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہنوئی لوان ہو گئے بہن بیچ میں آئی بہن کے تھپڑ مارا بہن کے جو خون کانوں سے جاری ہو گیا اب بہن کے حالے دیکھی تو بہن نے آگے بڑھ کے کہا عمر تو بھرے کچھ بھی اب کر اب یہ ہم محمد کے غلامی کا توق ہم پہن چکے یہ اترنے والا نہیں محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی ہم تو غلامی کا توق پہن چکے اب تو مار یا زندہ رکھ اب ہم چھوڑنے والے نہیں جب بہن کی استقامت دیکھی تو کچھ تھنڈے ہوئے اور یہ لولوحان بہنوئی کو دیکھا تو دل کچھ نرم ہوا کہا کہ اچھا بتاؤ مجھے بتاؤ کیا کیا پڑھ رہے تھے وہ آیات دیکھو بہن نے کہا نہیں بہن بھی تو عمر کی تھی کہا کہ نہیں وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی کہا کہ نہیں ایسے نہیں آپ ناپاک ہیں اور ان پاک ورکوں کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ پہلے پاک ہوں ایک روایت میں آتا آپ نے وضو فرمایا اور ایک روایت میں اللہ میں شیوتی نقل کرتے ہیں انہوں نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد آئے اب بہنیں وہ آیات سامنے رکھی اور وہ سورة طاہ کی آیات تھی طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ طاہا اے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اے محمد یعنی طاہا طاہا صلی اللہ میں یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی لاد اور پیار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی جو ہے اللہ و رسول و عالم یہ آپس میں راز و نیاز و محبت کی ایک بات ہے لہذا اس کا معنی کسی کو پتا نہیں یہ بات گئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اے محمد ہم نے تجھ پہ قرآن اس سے تو ہی نازل کیا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں یہ تو مالک ارزخ سماوات کی طرف سے صرف اس لیے تاکہ لوگ ڈریں جب یہ پڑھتے چلے گئے اور آیت نمبر چودہ پر پہنچے خود فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا عجیب بات فرمائی فرمائی انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبودنی واقیم صلاة اللہ ذکری انی ان اللہ لا الہ الا اللہ میں ہی میں ہی اللہ ہوں میں ہی معبود برحق ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبودنی میری عبادت کرو واقیم صلاة اللہ ذکری اور میری یاد کیلئے نماز کو قائم کرو فرما کہ جب اس آیت پہ پہنچا ہوں کہا کہ دل اور زمان لرزنے لگی کیفیت ہو گئی تو میں نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو اس لئے کہ یہ کیا کلام ہے جو میرے اندر اترتا چلا گیا ہے اور ایسی حیبت اور روب مجھ پہ پڑا اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ورق کھولے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور دیکھا جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھ پر حیبت تاری ہو گیا اور میرا بدل لگا کہ اس اللہ کی کیا عنوان رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کیا شان ہے اس کی پھر آگے طوحہ کی آیات بڑی جاندار آیات ہیں اب اتنی بات کہی تو خبابی میں ار جو چھپے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ یہ تو ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں جلدی سے نکل آئے نکل آئے کہا مبارک ہو عمر مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں تیری ہدایت کی دعا کی تھی آج پیر کے دن دعا قبول ہو گئی اللہ اکبر محمد رسول اللہ کہا کہ شب جمعہ میں نبی نے دعا کی تھی کیا دعا کی اللہ معزیل اسلاما بی عمر بن خطابی اور بی عمری شام اے اللہ اسلام کو عزت و مرتبہ اور قوت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ایمان کے ذریعے سے یا عمر بن حشام یعنی ابو جاہل کے ایمان کے ذریعے سے نبی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانگا اس سے تو عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مراد نبی کہا جاتا ہے مراد نبی نبی کی مراد ہے سارے تو مرید ہیں سارے تو مرید ہیں خود آ کے نبی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور یا عمر کو اللہ سے محمد خود مانگ رہے ہیں مراد نبی اللہ مع Jesús بی عمر بن خطاب یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو اسلام عطا کر دے عزت دے دے اس کے ذریعے سے اسلام کو اور بی عمر بن حشام یا ابو جال یعنی عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے تو دونوں میں سے ایک کو مانگا محدثین فرماتے کہ اگر دونوں کو مانگ لیتے دونوں اسلام میں آ جاتے لیکن او کا لفظ کہا او انگریزی میں اور کہتے او آر او مانگتے ہیں دونوں مل جاتے ہیں اور جو پہلے مو سے نکلا تھا وہ ہی مل گیا عمر بن خطاب پہلے الفاظ مو سے نکلے تھے اللہ نے اسی کو قبول کر لیا تو فرمایا کہ نبی نے مانگا ہے عمر بن خطاب کو مراد نبی ہے تو مراد نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے کتنا ہنچا مقام ان کو عطا کیا لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ مقام عالی عمر کو صرف مراد نبی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا اصل میں مراد ہونے کے بعد مرید ہونے کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ مراد تو ابو جال بھی تھا مراد تو عمر خطاب بھی تھا مراد تو دونت ہوئے لیکن مرادوں میں سے جو پھر مرید ہو گیا آپ کے ہلکہ ارادت میں داخل ہو گیا جس نے کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ مراد ہونے کے بعد مرید جب بن گیا ہے نبی کے قدموں کے صدقے سے اس کو عمر بن خطاب بنا دیا کیونکہ نفس مراد تو پھر ابو جال بھی تھا اس کو بھی مانگا تو وہ آ جائے یا یہ آ جائے لیکن جو آ گیا جو چل پڑا آپ کی طرف آپ کے قدموں میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے اس کو بلندی عطا فرماتا چنانچہ وہاں سے لے کے چلے زہدی بن ارکیم کے گھر میں اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت اسلام چھپ چھپ کے دیا کرتے تھے مکی دور تھا ازمائش کا دور تھا چھپ چھپ کے اب جب وہاں پہنچے ہیں دروازہ کھڑ کٹایا تو دراروں سے میں جب دیکھا تو عمر کھڑا ننگی تلوار ہاتھ میں اور وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتے تھے آپ کبھی خانہ کابہ میں نواز پڑھنے آ رہے ہیں تو پیچھا کر رہے ہیں کبھی دوسرے موقع پیچھا کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ پیچھا کرتا رہتا ہے اور جو کبزور مسلم بیچاری اس سے ڈرتے ہیں اس کی تلوار سے جری ہے اب یہاں بھی پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کے باہر ہے میں کہا اچھا جلدی سے حمزہ کھڑے ہو گئے حمزہ تو اصد اللہ ورسولی کہ حمزہ اللہ کا بھی شہر ہے اللہ کے رسول کا بھی شہر ہے چچا کھڑے ہو گئے چچا کھڑے ہو گئے جنہوں نے تین دن پہلے اسلام قبول کیا تھا اور خود بتاتے ہیں خود بتاتے کہ مجھے پتا چلا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے آپ کو ستایا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ستایا ہے اور آپ پر جو ہے وہ اوجڑی پھینکنی کی کوشش کی ہے آپ کو جو ہے وہ خوار کرنے کوشش کی ظالم نے تو یہ ان کو پتا چلا ہے شکار پہ گئے ہوئے تھے سیدھے آئے خانہ کعبہ میں آئے وہاں ابو جہل موجود تھا سب موجود تھے حضر حمزہ وہاں پر آ گئے اور وہ اپنی کمان کیسا ٹیک لگا کہ یہ گھور نہیں لگیا ابو جہل کو ابو جہل بڑا گھبر آیا ہے کہ خیریت ہے حمزہ کے آج تیور بڑے ٹیڑے ہیں کہا کہ خیریت ہے آپ ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے کہا کہ تم نے میرے بھتیجوں کو لاواری سمجھا تھا کہ اس کا باپ عبداللہ اس کے سر پہ نہیں ہے تو تم نے سمجھا چچا بھی نہیں ہے میرا بھتیجہ ہے میں اس کا چچا ہوں گوہ ہے کہ میں اس کا باپ ہوں تیری جورت کہ تُو نے ایسا ایسا برا بھلا کہا میرے بھتیجہ کو اب وہ آئے بھائے شاکر نے ایک تو آگے بڑھ کے کمان ماری اس کے سر میں ایک روایت میں اس کے کمر میں زور سے کمان ماری یہاں تھے کہ خون ٹرے نکلنے لگا اب لوگ یہ تم اشلنے لگے تو ابو جال نے روک دیا نہیں نہیں چھوڑ دیں چھوڑ چھوڑ دیں کوئی بات اس کے باتی اس کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہوا تو چچا کو تقریف ہوئی ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد حمزہ فرماتے میں نے کہا کیا کہا کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتے ہو میں تو خود اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر چکا ہوں میں تو خود اس پر ایمان لائے چکا ہوں حالکہ اس وقت تک ایمان لائے نہیں تھے کہتے میں نے جب یہ جملہ اس محبت میں یہ کہنے دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت میرے قلب میں ایمان کو داخل کر دی اس کہنے پر ایمان قلب کے اندر داخل ہو گیا اور اسی بات فور لوٹے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں اور کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد دیکھو نیکوں کی حمایت پر اللہ تبارک و تعالی کیسے عطا کر دیتے ہیں حالکہ بتیجہ ہونے کی نسب سے حمایت کے لیے آئے تھے نبی ہونے کی نسب سے حمایت کے لیے نہیں آئے تھے لیکن چونکہ محبت کا اظہار ظاہر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا نور بھی عطا فرما دیئے تو حمزہ کھڑے ہو گئے تنوار لی کہا کہ کھول دو دروازہ اگر عمر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا اور اگر وہ بری نیت سے آیا تو پھر حمزہ کی تنوارہ جو اس کا کام تمام کر دے گی کھول دو دروازہ دروازہ کھول دیا جیسے اندر داخل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگے آپ ان کا گریبان پکڑ لیا گریبانہ اور تلوار جو لٹکی وہ پکڑ لی اور جنجوڑا کہا کہ آوال امتہنت یا عمر اے عمر تیری عداوت کی ابھی تک انتہا نہیں ہوئی کہ تو اب یہ تلوار لے کر یہاں بھی پہنچ گیا ہے ہم گھر کی چار دیوارے میں چھپ کے کلمہ حق بیان کر رہے ہیں یہاں بھی تو روک نہیں آگیا ہے آوال امتہنت یا عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی جب یہ پکڑ گئے جنجوڑا تو عمر نے کیا کہا اللہ اکبر بس یہ سننا تھا صحابہ تو ان ایکسپیکٹڈ وہ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہے جیسی کلمہ سنا خود حضر عمر فرماتے ہیں صحابہ نے ایسا زوردار نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی ساری گلیاں گونج گئی گھر گھر میں نعرہ تکبیر کا اعلان پہنچا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ کونسی عجیب بات ہو گئی کہ ابھی نعرہ تکبیر کے آواز آئی یہ ہے نعرہ تکبیر تو تکبیر کا تو خوشی کا جب موقع ہوتا مسررت کا یا کسی جوش ایمانی کا موقع ہوتا تو نعرہ لگانا صحابہ کی سنت ہے اور پھر جواب بھی ایسا دیا جائے کہ نیو یارک کی گلیاں گون جائیں یہ میرے طرح جیسے جواب نہیں ہے جیسے ہم جواب دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں جواب دینا ہے بھی نہیں یہ واجب ہے نعرہ کا جواب واجب قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی عمرہ وجوب فرمایا کہ نعرہ جب لگے اس کا جواب واجب ہے جواب دینا ہے تو اسے تکبیر کا نعرہ لگایا صحابہ اکرام نے کیسے تکبیر 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 نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تائجدار ختم نبوت زندہ آباد تائجدار ختم نبوت زندہ آباد تو صحابہ نے نعرہ لگایا کہ مکہ کی گلیاں گونج گئیں اور ساتھ ہی حضر عمر پوچھتے اے اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہے کیا کہا کہ میں حق پر ہوں اسلام حق نہیں ہے کیا جی حق پر ہوں تو پھر یہ چھپ چھپ کے عبادت کی ہو رہی ہے نکلیں باہر میدان میں کھانا کعب میں جاک عبادت کریں گے جو کوئی کیسا کیسا پلٹا کھایا تو اس پر نبی پاک کیا فرمایا کہ عمر تو ہی تو ننگی تلوار لے کے پھرتا تھا کہ کوئی اگر آیا تو گردوں اڑا دوں گا اور تو مجھ سے پوچھتا کہ کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے علماء نے لکھا کہ نبی کہتے ہیں غیرت مند جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنی چوڑ کا جواب دیتا ہے تو نبی جو ننگی تلوار لے کے خود ہی پھر رہا ہے روکنے کے لیے اور آج خود ہی پوچھ رہا ہے کہ چھپ چھپ ہی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تو نبی نے جواب دیا فرمایا کہ عمر تو ہی تو تلوار لے کے ننگی پھرتا ہے ان غریب مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہیں اور تو مجھے یہ بات پوچھتا ہے شروندہ ہو گئے کہا کہ اللہ کے ربی بس آج کے بعد کی پہلی نواد خانہ کعبہ کے میدان میں ہوگی چلیے چلیے دو صفحے بن گئیں دو صفحے بن گئیں اور خود فرماتے ہیں کہ ایک صفح کا لیڈر میں امیر بنا دوسری صفح کا لیڈر عفضہ بنا اور بیچ میں رسول اللہ چل رہے ہیں دائیں بائے صحابہ کی صفحے چل رہی ہیں بیچ میں رسول اللہ چل رہے ہیں اور ہم جا پوری خطار بنا کے خانہ کعبہ پہنچیں اس وقت تک تقریباً ایک نواد کے مطابق انتالیس لوگ انتالیس مرد مسلمان ہو چکے تھے اور غالباً انتیس عورتیں مسلمان ہو چکی تھی ایک نواد میں پنتالیس مرد مسلمان ہو چکے تھے اور یہ چھالیس میں تھے ایک میں انتالیس میں یہ چھالیس میں تھے اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور عورتیں مسلمان ہو چکی تھی عورتوں کی پیچھے سب بنی مرد آ کے سب بنا کے اور یہ دونوں اللہ کے شیر آگے امیر بن کے چل رہے ہیں اب جب پہنچے تو پورے مکہ میں سے لوگ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا اب نظار آئے ہیں اور خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور وہاں باجواد نماز ہوئی اور حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز آزادی کے ساتھ مسلمان کریں گے کوئی مائی کا لال ہے تو اس نماز کو روک کے دیکھیں فرمایا کہ آج قیامت گزر رہی ہے قیامت کے قربے انسان پہنچ چکا ہے چودہ سو سال سے خانہ کعبہ میں اس جماعت کو کوئی روک نہیں سکا آج تک بیت اللہ میں آزادی سے نمازیں ہو رہی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو اس وقت جہاں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس وقت فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ الفارق بین حق والباطل کہ عمر تو نے تو حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا یعنی کھلم کھلا جب بیت اللہ کے اندر اللہ کی نماز ہوئی ادھر بیت اللہ کے اندر جو سجے میں ہیں اس کی پوجہ پڑ کفار کر رہے ہیں اور یہاں کھلم کھلا ایک اللہ کی عباد مسلمان کر رہے ہیں فرمایا تو تو فاروق بن گیا تو انہیں حق و باطل اور اسلام اور کفر کو الگ الگ کر کے دکھا دیا کیونکہ عبدالل بن عباس رضی اللہ جب پوچھا عمر بن خطاب امین المومین آپ کو فاروق کا لقب کب دیا گیا فرمایا کہ اس وقت جب میں نے یہ دو کھلم کھلا جو جماعت مسجد کے حرام کے اندر کی ہے اللہ کے نبی اس وقت مجھے فرمایا تو فاروق ہے تو انہیں آج حق و باطل کو نمائع کر دیا